ابھی شیخ کاتی آئے گا کہتے ہیں کہ سیاست میں کون سے مدد اٹھائے جا رہے ہیں صرف یہی معنی نہیں رکھتے ہیں بلکہ ان مددوں کو کب اٹھایا جا رہا ہے یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے راجنیت میں یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ جن مددوں کو اچھال رہے ہیں اس کی ٹائمنگ کیا ہے الیکٹورال بانڈ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے لوگوں کو یاد ضرور ہے کیونکہ ابھی یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے اور کچھ مہینے پہلے اس لیے کی اسی الیکٹورال بانڈ کو لے کر سپریم کورٹ تک ماملہ پہنچا اور سرکار کٹ گھرے میں کھڑی ہو گیا لیکن چناؤ جیسے ہی شروع ہوا چناؤ کی پرکریہ شروع ہوئی مانو یہ بانڈ کا مددہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا کیونکہ وپکش بار بار حملہ کر رہا تھا اور ستہ پکش اس پر بلکل چپ ہو گیا اور چپ ہو گیا تو وپکش کو لگا کہ اس پر بہت زیادہ بکھیڑا کی کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار یہ کہا ضرور جاتا رہا کہ یہ دیش کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالا ہے لیکن اسی الیکٹورال بانڈ کو لے کر ستہ دھاری دل چپ ہو گیا لیکن جیسے ہی لگا کہ اب ہی موقع ہے یا کوئی ایسا طورپ کا پتہ ہاتھ لگا ہے جس پر ہم وپکش کو کٹ گھرے میں کھڑا کر سکتے ہیں تو ستہ پکش حملہ پر ہو گیا یعنی اسی مددے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ الیکٹورال بانڈ کا مددہ جو ہے وہ وپکش کی بجائے اب ستہ پکش نے اپنے ہاتھ ملیا ہے اور وپکش پر حملہ بولا ہے شروعات کی جی ڈی او نے جی ڈی او کے پردیش کے مکہ پروکتہ نیراج کمار نے پرس کانفرنس بقاعدہ کر کے تیجاسوی یادو اور ان کی پارٹی پر زوردار حملہ بولا اور کہا کہ جس الیکٹورال بانڈ کو لے کر یہ ستہ دھاری دل کو گھرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کی سچائی یہ ہے کہ جس بہار پردیش میں پورڑ شراب بندی ہے وہاں کی ایک شیطریے پارٹی پشچم بنگال کی شراب کمپنیوں سے موٹی رکم چندے کے طور پر وصولتی ہے اور رکم کتنی ستر کروڑ روپے چندے چھ مہینے کے اندر ملے ہیں آر جی ڈی کو اس ستر کروڑ میں چھ آلیس کروڑ سے زیادہ رکم جو ہے وہ شراب کمپنیوں سے ملی ہے اور اس کو لے کر جی ڈیو اور بی جے پی نے حملہ بولا اور کہا کہ تیجسوی آدھو کو بتانا چاہیے کہ اس چندے کے پیچھے شراب کمپنیوں سے کس طرح کی ڈیل ہوئی تھی کیا یہ ڈیل ہوئی تھی کہ بہار میں اویے طریقے سے شراب کا کاروبار کروائیں گے یا پھر تیجسوی آدھو سرکار میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی بھی طرح سے شراب بندی ختم کرا دیں اور شراب کی کھیپ بیہار میں پہنچانی شروع کر دیں وار پلٹ وار دونوں طرف سے شروع ہو گیا ہے کونگریس اور آر جے ڈی پوچھ رہی ہے کہ ستہ دھاری دل جواب دینا کہ جی ڈیو کے کاریالے میں دس کروڑ روپے کون پھین گیا لفافے میں اس کا جواب کیوں نہیں ہے یا بی جے پی جن کمپنیوں سے چندے لے رہی تھی اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہے لیکن پھر وہی بات ٹائمیں بی جے پی پر آروپ پہلے لگتے رہے لیکن جیسے ہی لگا کہ اب وپکش کے خلاف کوئی مددہ ملا حملہ ور ہو گئی جے ڈی کو بیان سنیے اس کے بعد ہم چرچہ کریں گے کہ آخر یہ الیکٹورل بانڈ کا سچ کیا ہے اور جن کمپنیوں سے پیسے لیے گئے اس کے پیچھے واقعی کوئی ڈیل ہوتی ہے مانیے تیجسوی آگردی کے پیچھا مانیے لالو پشاڑی گانی مہنان میں یومن چین میں سامل ہوتے ہیں لیکن جب الیکٹورل بانڈ کا جب حساب دیکھا گیا جولائی دوہجار تئیس سے جنوری دوہجار چوہویس تک کیون سات مہینہ میں سات مہینہ میں کل ستر کروڑ روپیہ کا الیکٹورل بانڈ آیا لیکن آپ یہ جان کا راستر چکت ہوئی ہے کہ آر جیڈی کو جو حصہ جو چلادی چندے میں سناب کمپنیوں سے حصہ ملا چھالیس کروڑ چھوست لاکھ تیری ایسٹ پرسنٹ تو آپ کو الیکٹورل بانڈ میں کیون سناب کمپنیوں نے اور یہ اگتر بنگال کی کمپنی ہے اسی بھی لگتا کلکتہ ہی یادے آدھے جاتے ہیں کلکتہ ہی یادے آیا جانے کا کارل ہم سمجھ میں آ رہا ہے یہ تیریشوی یاد ہوگی سراب کمپنیوں سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں کیا آپ نے آر جیڈی نے یا وچن دیا تھا سراب کمپنیوں کو کہ ہم کو الیکٹورل بانڈ میں مدد کرو ہم دیار میں سراب بندی ختم کر دیں گے سراب کمپنیوں کے ساتھ لک کا چھپی کا کھیل کھیل کر کے تیجشوی یادوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مہلاوں کے پرتی اپراد ہوتا ہے تو ان کو اٹھاس کرتے ہیں یواؤ کو نشے کی دنیا میں ڈھکیل نہ چاہتے ہیں جس کمپنی آئی اپ دی اگرو انڈسٹری لیمٹیڈ کا کل پروفیٹ ہے 2013-24 میں 13.8 سات کرو اچھا انڈا دے دیا یہ چول پانڈوں پائیتیس کرو آپ نے سدن کے اندر میں سنکرپ لیا یومن چین میں سامل ہوئے سرکار میں سامل ہوئے اور سرکار میں سامل ہو کر کر کے ہی کھل کھل رہے تھے جی ڈیو والے تیجسپی جادب سے کیا سوال پوچھیں گے جب پہلے چرن کے مدان کے بعد جی ڈیو کا انڈیے کا تیجسپی جادب جی نے بینڈ بجا دیا تو اب وہی الیکٹورل بانڈ لے کر کے ساملے آ رہے ہیں پلے یہ نے بتانا ہوگا جی ڈیو کو کی لفاپے میں دس کرو روپیہ کون رکھ کر چلا گیا جی ڈیو جی ڈیو کو پلے یہ بتانا چاہیے کہ دس کرو روپیہ ان کے لفاپے میں کوئی رکھ کر چلا گیا انجان بیکتی اس پر نئی بات کر رہے ہیں ادھر ادھر کی بات کرنے سے کام نہیں چلے گا اب یہ بتانا ہوگا جس کمپنی کے بارے میں کار ہے ان کا تو وارسک آئی ہی تیرہ کروڑ ہے یہ کار ہے چھالیس کرو تو الیکٹورل بانڈ میں بی جی پی نے تو لاب لیا ہی لیا جی ڈیو کو بھی لاب دلایا یہ دس کرو روپیہ لفاپے میں جو رکھ کر چلا گیا پہلے اس پر بولیں اس کا کھلاسہ کریں یہ تو سر ویدیت ہے بیہار کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ بیہار میں جتنے مافیا سکریے ہیں چاہے وہ سراب مافیا ہو بالو مافیا ہو یا جیمین کا مافیا ہو سب کے سندگچک راستی جنتہ دل اور لالو پریوار ہے اور یہی دیکھنے کو مل رہا ہے الیکٹرک بانڈ کے نام پر جو چھالیس کروڑ پر چندہ بنگال کی ایک سراب کمپنی نے لالو اینڈ کمپنی کو دی اسے لالو اینڈ پرائیوٹ کمپنی کہا جائے گا راستی جنتہ دل کو الیکٹرول بانڈ دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے ساتھی جدیو کے پرابکتہ کو یہ بتانا چاہیے کہ بیہار میں اگر سراب بندی ہے تو سرکار کے سہیوک سے ٹرک کے ٹرک سراب ہمیشہ کیسے بیہار میں آ رہے ہیں اور کبھی کبھی پکڑے جا رہے ہیں نشتی طرح سے جدیو کے پرابکتہ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سیکڑوں کڑور کے الیکٹرول بانڈ لفاپے میں رکھ کر جدیو کاریالے میں سراب کمپنیوں نے ہی چھوڑا ہوگا تو اس کا اسپسٹی کرن دینا چاہیے